موسیقی 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 تو سنٹرل گورنمنٹ جو ہے پارلیمنٹری سپریمیسی اور پریولیجز کے خلاف یہ کام کرتے ہوئے میڈیا کو انفارم کر رہی ہے اور پارلیمنٹ کو انفارم نہیں کر رہی ہے پارلیمنٹ جب چل رہا ہے تو سرکار کا کام یہ کہ امیلیٹلی آپ پارلیمنٹ کو انفارم کرتے بجائے اس کے کہ آپ نے میڈیا کو لیک کیا اب جو میڈیا نے ریپورٹ کیا اس کی بنیاد پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو پروپوس ایمنٹمنٹ سے میڈیا میں جو لکھا گیا ہے وہ اس بات کو بتاتا ہے کہ موڈی حکومت وف بورٹ کی اٹانومی کو چھیننا چاہتی ہے اور وہ انٹرفیئر کرنا چاہتی ہے واخف کے منشے کے خلاف کہ کس طرح سے اس وف کی پراپرٹی کو چلایا جائے اور یہ خود فریڈیم آف ریلیجن کے خلاف ہے نمبر ون دوسری بات یہ ہے کہ بی جے پی شروع سے وخف بورٹ اور وف کی پراپرٹیز کے خلاف رہی ہے اور ان کا ایک ہندوطوہ کا ایجنڈا ہے آر ایس ایس کا ایجنڈا ہے کہ وہ شروع سے وف پراپرٹیز کو اور وف بورٹ کو ختم کرنے کی کوششیں کرتی رہی ہیں تیسری بات یہ ہے کہ اب جو میڈیا کے ریپورٹ کے اوپر میں اپنا یہ ریاکشن دے رہا ہوں کہ ایک بار کسی پراپرٹی کو وف ڈیکلیئر کر دیا گیا تو وہ ہمیشہ وف کرتا ہے تو وف ایکٹ جو ہے ففٹی فور کا ہے اور نائنٹی سکس کا ہے جو نائنٹی سکس کے ایکٹ تو دوہزار تیرہ میں منٹ کیا گیا وہ سروے کمیشنر کو پاورز دیتا ہے اور سروے کمیشنر کو اپائنٹ کون کرتی ہے سٹیٹ گورنمنٹ تو سروے کمیشنر وف پراپرٹی سے ایڈنٹیفائی کرتا اس کے بعد لسٹ آف وف پریپیر ہوتی ہے سروے کمیشنر طرف سے اور وہ سروے کمیشنر جو سٹیٹ گورنمنٹ کا اپائنٹی ہے اس کو سٹیٹ گورنمنٹ کو بھیجاتا اور سٹیٹ گورنمنٹ گزیٹ نوٹیفیکشن کرتی ہے تو گزیٹ نوٹیفیکشن خود ایک افیشل ایکٹ ہے اور اگر گزیٹ نوٹیفیکشن ایک سال تک چیلنج نہیں ہوتی تو وہ فائنل ہو جاتی ہے اور نیچر آف وف ہو جاتا ہے یہ اس کو یہ لوگ چینج کرنا چاہتے ہیں یعنی جو پہلے سے وف ہو چکی ہیں پراپرٹیز اب دوبارہ ان کو اسٹیبلش کرنا پڑے گا کہ یہ وف ہے یہ ایمپوسیبلیٹی ہے دوسری بات ہی ہے کہ گزیٹ کا جو کنکلوزیو نیچر ہے اس کو آپ ڈیلیوٹ کرنا چاہ رہے ہیں معنی ہے اب کئی لوگ وف کی پراپرٹیز میں انکروچرز ہے اللیگل طریقے سے وہاں پر ہے تو ان کو ایک موقع مل جائے گا کہ وہ وف پراپرٹیز کو بولیں گے کہ ہماری پراپرٹی ہے پراپرٹی وف کی پراپرٹی نہیں ہے اور کوئی بھی پراپرٹی میں یہ جھکڑے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں تو اس کو ایک انکروچرز کو ایک موقع مل جائے گا تیسرا نیوز ریپورٹ یہ بولتا ہے کہ ایمنمنٹ ان اسٹیبلشمنٹ اور کمپوزیشن آف وف بورٹ تو یہ ایکٹ خود یہ بولتا ہے کہ ہر سٹیٹ میں ایک وف بورٹ ہونا چاہیے اور بورٹ ریسپانسبل ہوگا اس کے ایڈمنسٹریشن اور میریمنٹ وف پراپرٹیز کے لیے اب اگر آپ ایمنمنٹ کریں گے اسٹیبلشمنٹ ان کمپوزیشن آف وف بورٹ میں تو ایک ایڈمنسٹریٹیف کیاس ہوگا لاؤس آف ایٹانومی وف بورٹ کا ہوگا اور یہ گورمنٹ کا جو کنٹرول ہے وف بورٹ کے اوپر گورمنٹ کا کنٹرول بڑے گا تو وف کے انڈیپنڈنس پر بہت بڑا اثر پڑے گا چوتھی بات اس میں یہ ہے کہ وف ٹریبینلز ہے اب یہ جو میڈیا ریپورٹ یہ بول رہا ہے کہ گورمنٹ ان ٹریبینلز کو ڈیلیوٹ کرنا چاہتی ہیں اب یہ ٹریبینلز کے پورٹس کو ڈیلیوٹ کر دیں گے تو پھر یہ کیسز کا کیا ہوگا ہے این ایفیکٹیو انفورسمنٹ ہوگا پانچوی بات جو میڈیا ریپورٹس کے پر میں بول رہا ہے آپ کو اس میں لکھا گیا کہ اگر کوئی ڈیسپیوٹڈ پراپٹی ہے تو ڈیسپیوٹڈ پراپٹی کا یہ لوگ بولیں گے نہیں پراپٹی ڈیسپیوٹڈ ہے اس کا سروے ہم کرائیں گے اگر کوئی پراپٹی ڈیسپیوٹ ہے تو اس کا فیصلہ جوڈیشری کرتی یہاں پر موڈی حکومت ڈیسپیوٹ کریئٹ کرے گی اس کا سروے کرائیں گے اب سروے اگزیوٹف کرائے گا ہے سی ایم کرائے گا یا بی جے پی پاور بی جے پی کرائے گی اب ظاہر نتیجہ کیا نکلے گا آپ کو معلوم تو یہ بھی ایک طریقہ ہے اس ڈیسپیوٹڈ پراپٹیز کو ڈیسپیوٹ بنانا پہلے پھر سروے کرانا اس کا اور سروے میں ریپورٹ لکھ دینا کہ نہیں یہ وفق نہیں ہے ایسے کئی مسجد درگائیں ہیں ہمارے بھارت میں جہاں پر بی جے پی آر ایس ایس یہ کلیم کرتی ہے کہ وہ درگا اور مسجد نہیں ہے تو جو پاور جوڈیشری کا ہے وہ ایگزیوٹف چھیننا چاہ رہا ہے اس کو اور ایک بات جو میڈیا ریپورٹس کے معلوم یہ ہو رہی ہے کہ اب کوئی خبزہ کر کے انکروچر ہے تو وفق بورٹ کو پاور ہے اس کے پاورز کو اگر آپ چھین لیں گے تو پھر پورا یہ تو لاؤس ہوگا وفق پراپٹیز کا اچھا اس میں ایک اور میڈیا ریپورٹ میں بات آئی ہے ایمنڈمنٹ ٹو دی پراسس آف وفق بورٹ یہ جو واقف ہوتا ہے وہ اگر میری پراپٹی میں بلتا ہوں یہ وفق بورٹ کو میں جا رہا ہوں میں وفق کروں واقف ہوں یہ متولی میں رہوں گا کسے اور وہ آپ بولے وہ بھی نہیں رہیں گا تو بیسیکلی آل ان آل یہ جو ہے یہ پورے اس طرح اگر یہ میڈیا ریپورٹس صحیح ہے تو موڈی سرکار یہ چاہ رہی ہے کہ پورے وفق بورٹ کی پراپٹیز کو چھین لیا جائے ان کو مسلمانوں سے چھین لیا جائے اور وہ تھٹن کر رہے ہیں وفق کی پراپٹیز کا جو کنٹرول ہے وفق بورٹس کے اوپر تاکہ اس میں تمام لیگل ایمبیگوٹیز پیدا ہو جانا اور اس سے اور وفق کی پراپٹیز کا نقصان ہوں گا تب یہ کمپلیٹ سسٹم کو جب یہ لوگ اگر میڈیا ریپورٹس صحیح ہے چینج کرنا چاہ رہے اس میں کچھ یہ کرنا چاہ رہے تو کوئی بھی آگے بڑھ کر پراپٹیز کو وفق نہیں کرے گا اور آپ دیکھیں گے کہ کئی مسلمانوں کے مسجدیں ہیں درگاہیں ہیں جہاں پر ہندوتوہ کی آرگنیشنز آر ایس ایس بولتے کہ نہیں ہے وہ تو یہ ایمنٹمنٹس آنے کا مقصد ایک ہی ہے کہ ایک تو وفق پراپٹیز کو چھین لیا جائے دوسرا فیڈم آف ریلیجن کے خلاف کام کر رہے ہیں اور ڈیسپیوٹ اگر ہے تو جوڈیشری ڈیسائیڈ کرے گا ایگزگوٹیو کیسا کرے گا یہ چیزیں ہیں جس کا ہم اپوس کرتے ہیں اس کو سیر the proposed amendments also say that it aims to enhance inclusivity by ensuring movement's representation on the central work council and the state force how do you see this see this is the real reason of doing it is not that the real reason is interference in freedom of religion and the reasons which I have just mentioned to you سر اسپیوٹ کے ذریعے state میں اس سیٹل کھونے اس سیٹل کھونے اس سیٹل کھونے یہ سارے مسائل کیا کیسا کیا حل ہو جائیں گے دیکھئے اس میں آپ میڈیا ریپورٹ پڑیز میں جو ڈیسپیوٹ ہے پراپرٹی میں اس کا سروے کرائیں گے آپ کون ہوتے ہیں بھئی سر ڈیسپیوٹ ہے تو ڈیوڈیشری ڈیسائیڈ کریں گا آپ کون ہوتے ہیں کرنے والے اس کو آپ ہوتے کون آپ پولیٹیکل ایگزیوڈیوٹ ڈیسپیوٹ کے نام پہ انکوائری کرائیں گا وہ تو ڈیوڈیشری کرنا چاہیے مقصد ایک ہی ہے کہ وقت پراپرٹیز کو مسلمانوں سے چھین لیا جائے یہ ان کا جو سروع سے رسس کوشش کر رہی ہے ان کا رسس بولتی آ رہی ستر سال سے بی جے پی اس سے پہلے جنگ سنگ بولتی آ رہی ہے تو یہ تو ڈیریکٹ کیا وہ مسلمانوں کے وقت پراپرٹیز کو چھیننا چاہیں گے جو پولیٹیکل پارٹیز بی جے پی کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کیا ہوں گا بیہار میں امارت شریعہ جو جہدہ دین چھین لیں گے کیا آپ اندرہ پردیش میں وقت پراپرٹیز کیا کریں گے چھین لیں گے کیا آپ ان لوگوں کو یہ تو ان کو سوچنا چاہیے لوگ جو سپورٹ کر رہے بی جے پی کو جشن آزادیہ ہند کے زمن میں منہ ہسپیٹل کی خصوصی پیشکش آئیے امراض سے آزادی وہ چھٹ کر آ پائیں پندرہ جولائیتہ پندرہ آگست مفت ہیلت کیم غریب و ضرورت مند مریضوں کے لئے خوش خبری تمام اقسام کے معاینجات پر بیس فیصد ڈسکاؤنٹ ریجسٹریشن جاری ہے ماہرین طب و سہت سے مفت مشاورت سہت مند معاشرے کی تشکیل کا زامن عالمی شہرت یا ہفتہ ڈاکٹرز کے خدمات بہترین علاج و معالجے کی سہولتیں حسری تقاضوں اور مشنری سے لیس شاندار دوا خانہ عوام کی خدمت تھی منہ ہسپیٹل کا نسبو لائن منہ سوپر اسپیشالیٹی ہسپیٹل شورم پلی راجیندر نگر پلر نمبر دو سو چوپن ہیدر آباد